نسخہ بڑا آسان ہے لوگ کہتے ہیں یہ پروگرام پروگرام بڑا سمپل ہے آپ پہلے دن یہاں جو بھی آدمی اس ملک کے انقلاب لانا چاہے گا نا اسے چاہیے کہ آپ جو ہماری اکانومی اس کی ڈاکومنڈیشن کر دیں ایک گھر سے شروع ہوں دوسرے گھر تک کنارے تک جائیں کہ جتنے گھر ہے زمین کا ایک ایک چپا جو ہے یہ کس کا ہے یہ جب تائین ہو جائے گا تو یہ ملک پہ جو وسائل ہیں اس پہ ملکیت کشکی ہے جب یہ پتہ لگ جائے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ دولت کہاں کہاں چھپی ہوئی ہے اور جو مال خزانے میں ہونا چاہیے تھا وہ خزانے تک کیوں نہیں پہنچا پھر آپ کو بڑا آسان کیونکہ اس ملک میں اس ملک کی مٹی کے تلے جو ہیں سونے سونائیں سونائیں معروف دانشور صحافی اور تذیعہ کار اور سیکٹری پولٹیکل افیرز تحریک انصاف آپ کی آمدہ بہت شکریہ ہمارے پورا آمد ختم ہو گیا ناظرین غلام اکبر صاحب کا کہنا ہے کہ نیٹو کا جو حملہ ہے وہ قابل مزمت ہے تشویشناک ہے مگر اس میں جو خیر کا پہل ہوئے وہ یہ ہے کہ یہ جو نفرت پیدا ہو رہی ہے امریکہ کے خلاف امریکی امداد کے خلاف ہو سکتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم اسے چھٹکارا پالیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے جو مفادات ہیں اب امریکی امداد سے ان کو ہٹ ہونا جو ہے اس کی ایک روٹین بن چکی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شمسی ائر بیس سمیت بعض ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو موثر طور پر پاکستان کو امریکہ کے جو اثر سے نکال سکے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیگر جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو امریکہ کے ساتھ دوستی کے حوالے سے تمام حدود کراس کرنا چاہتی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ خیال کریں کہ جو پاکستان کے جو قومی مفاد ہیں ان کا کس طرح سے تحفظ کرنا ہے اور امریکہ کی دوستی میں اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اسی کے ساتھ اپنے مزمان زہیر الدین باور کو اسلام بات سے اجازہ دیجئے اللہ حافظ